بس بھائی ایک چیز پہ میں آپ کا ذرا انپورٹ لینا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ان کے بہت زیادہ اوہر الائنس کی بات کی ٹاپ تھری پہ امام نے بولنگ پہ بھی شاید ان کا اوہر الائنس تھا on that duo of حسنین اور نسیم شاہ حسنین نے ابھی جگہ پی ایس ایل کھیلی ہے اس پہ انہوں نے آٹھ وقتے جو ہیں وہ حاصل کی ہیں he is the best performing gladiators bowler لیکن پچھلے match پہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حسنین کو ریسٹ دے دیا روٹیٹ کر دیا ڈراؤپ کیا ہم جو بھی کہنا چاہے اور نسیم شاہ کو انہوں نے نکھلایا نسیم شاہ پورے ٹورنمنٹ میں اب تک چار وقتیں انہوں نے حاصل کی ہیں اور نسیم کا بلکہ اس پر پرپومنس ہے وہ بھی ہمارے سامنے یہاں پر موجود ہے i think 6 matches میں چار وقتیں جی ہاں best of 1 for 19 average of 40.5 i think perhaps the only silver lining یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے economy جو دیا ہے وہ ساڑھے ساتھ سے کام یعنی 7.36 پہ دیا ہے مزبا آپ کا میں input چاہوں گا نسیم بڑے promising talent ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ attacking ایک option ہے ان کے لیے you think he should have done better جہاں تک وقتوں کا تعلق ہے یا ہم اس پہ جو ہے وہ اکتفا کر لیں کہ جی نہیں یہ تو ساڑھے ساتھ رن سے کام دے رہا ہے so میں اس کی کار کردگی سے مطمئن ہوں I don't think so میرا خیال میں clear cut اس طریقے سے اس نے performance نہیں دی پاکستان ٹیم میں بھی جب وہ آیا ہے white ball cricket میں تو شاہین کے ساتھ ہمیں نظر آیا گیا دوسرا بولر بھی ایک ایسا آیا نئے بال سے جو آتے ہی break through دیتا ہے یعنی attacking option ہے batsman کے defense کو beat کرتے ہوئے آؤٹ کرتا ہے وہ اس سے نہیں ہو رہا ایک ہوتا ہے کہ مارتے ہوئے batsman آؤٹ ہو رہا ایک ہوتا ہے کہ ایسا بولر جیسے شاہین کرتا ہے بیٹسمن مارنا بھی نہیں چاہ رہا بچنا بھی چاہ رہا پھر بھی اس کو آؤٹ کر رہا ہے اس آؤٹ ہو رہا اس attacking length پہ ball کر کے اس کے defense کو beat کر کے تو وہ چیز نہیں کر سکا کچھ آپ دیکھیں تو بہت زیادہ آگے گیند اگر آگے کر رہا تو بہت ہی full ہو جاتا ہے ball اور پیچھے ہے تو بہت ہی short ہو رہا ہے اس جگہ کو وہ جو ایک نئے ball کی ایک teasing length ہوتی ہے یا line ہوتی ہے جہاں سے آپ batsman کو آؤٹ کرتے ہیں وہ نہیں کر پایا اس سے بہتر حسنیان کر رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید کوئی نگل ہو حسنیان پیچھ پچھلا میچ نہیں کھیلا در وائز حسنیان تو وہ اچھی balling کر رہا تھا جس میچ میں بھی ان کو تھوڑا سا بہتر کیا ہے تو حسنیان کی balling کی وجہ سے کیا اور مجھے لگتا یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی performances آپ کی وہ پورے as a balling group جو آپ کا پورا ہوتا ہے balling unit اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں کیونکہ پتہ ہے دوسری ٹیموں کو کہ نسیم حسنیان اور تین baller اور کون ہے تین baller اور کچھ بھی نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں کر رہا آپ نے ادھر سے نسیم نے over کیا ہے دوسرا over آپ کا audience smith کرنے آ رہا ہے وہ نیا ball ہے وہ بچارہ down the leg تین تین ball کر رہا ہے وائیڈ balling کر رہا ہے وہ خود بچ رہا ہے وائل leg اوپر ہے اور down the leg اس کی balling ہو رہا ہے اس دن last man کھیل رہا تھا اس کے سامنے لاہور کے اس نے تین وائیڈ ball کر دی ہے تو مطلب ہے کہ جب آپ کا second baller ایسا آ رہا ہے تو ایک دم آپ کا جو main baller اس کا بھی impact ختم ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی as a whole جو balling line up ہے نسیم حسنیان اماد امید اماد میں کہہ رہا ہوں امید یہ یا کیس آپ کے at least چار baller تو ہوں جو main front line baller ہوں پھر پانچوں میں اگر آپ کا نواز کر رہا ہے یا اوڈین smith کر رہا ہے اور ایک دو اور حفیظ وہ کہہ رہا ہے افتخار تو پھر تو گزارہ چل سکتا ہے آپ کہیں نہیں کہیں اس کو لے کے چل سکتے ہیں لیکن صرف دو baller کے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میں آپ کھیلیں گے تین baller short ہیں آپ اور اس طرح کی پچھوں پہ سی ایک سنو پہ لگنے ہی لگنے اور وہ آپ نہیں کر سکتے ہیں نواز کو آپ کہنا چاہیے نا کہ وہ جو six baller کے طور سے آپ یہاں پر treat کر رہے ہیں ففت یا six baller تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ نواز وہ supposed to be ان کے main bowling core کا حصہ ہونا چاہیے تھا is it because کہ ان کی performance اس سال اتنی ordinary رہی ہے except for one match جو پچھلا وہ کھیلیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ان کے main bowlers میں count آپ فیلال نہیں کر سکتے ان کو اس وقت نواز کو بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ you always have have to respect the conditions اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ نواز اچھا baller نہیں ہے نواز is a very good baller پاکستان کے لئے اس نے performances دی ہیں لیکن اماد کو بھی دیکھیں باقی بھی finger spinner آپ دیکھیں کون کتنا سکسیسفول ہے اکیل حسین یہاں کی pitches ڈیفرنٹ ہیں یہاں گین سلائیڈ کرتا ہے finger spinner کو لائنڈ کر دیتے ہیں بیٹسمنٹ اور مارتے ہیں وہ یہاں وہ چیز نہیں ہے کہ grip ہوگا گین کوئی شیدہ رہ جائے گا یہاں تو آپ finger spinner ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں بیٹسمنٹ جو کچھ سکسیسفول ہیں بھی تو وہ wrist spinner ہیں وہ بھی even بچ رہے ہیں یہاں پہ ہلکی ہلکی گھاس ہے شام کا ٹائم ہے بلے پہ اچھا ball آ رہا ہے دور والا بھی outstanding جو baller ہیں راشد خان وہ ہی یہاں پہ balling کر رہے ہیں یا دوسرے شمسی نے balling کی ہے ایک معایت میں اگلے معایت میں تھوڑی چیز بہتر پیچھ آئی بہتر کھیلنے والا ہے آزم تو اس نے اس کو بھی پھڑکا دیا تو بسلہ یہ ہے کہ یہ conditions کو دیکھتے ہو آپ دیکھیں نا آپ UAE میں بیٹھے ہیں کہ یہاں نواز کر دے گا چار ور بھائی یہاں conditions different ہیں تو آپ دیکھ لو ان conditions کو اور اس کو بیچ میں آراؤنڈر یوز کرنا تو ایک ایک دو دو آور کہیں نکالنا تو نکال آپ اس کو سرکل میں لے آتے ہیں پریشر situation میں تو وہ پھر ایسے وہ ٹیم under pressure ہوتی ہے وہ بھی under pressure ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا دو تین baller ایسے جن کو آپ نے بچاب چاہ کے balling کرانی ہے وہ پاکستان اگلے PSL کی اگر سوچ رکھیں گے تو آپ کو نکلا پڑے گا UAE سے اپنی strategies کو تبدیل کرنا پڑے گا کوئیٹا gladiators did not shift their strategies میں چھوٹی سی چیز add کروں گا آپ اگر PSL میں دیکھیں success rate دیکھیں top 5 bettors دیکھ لیں تو ان کے جو runs ہیں یا strike rate دیکھ لیں اگر پوری PSL میں آپ دیکھیں گے 140 plus strike rate سے 1500 سے upر strike rate سے جو batsmen کھے رہے ہیں وہ ہی top runs getter ہیں جس کا strike rate 130 سے کم ہے نا یا normally ان کا carrier بھی تو وہ فسے ہوئے ہیں وہ اس لئے فسے ہوئے ہیں کہ یہاں match 200 plus رہے ہیں 200 کا مطلب ہے 1500 کا strike rate اس سے جو جس کی limitations ہے اس پہ نہیں کھیل پہ رہا تو وہ فسا ہو ہے کیونکہ اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا جاتے ہی جاتے ہی آپ بیٹنگ کیونکہ وہ رلائے کرتے ہیں اور میں بلکل اسی فورمیشن مجھے اچھی لگی ان کی فورمیشن اور کیونکہ بیلنس ہو رہی ہے ان کی team اور جس طرح کا ان کا power پاور فول top order سے لے کے top order تو نہیں کھوں گا اب تو پورا ہی ماشاءاللہ جو ان کا middle order ہے وہ بھی بہت سیم کے ساتھ جائیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو رومان رئیس کو کھلایا شاید ہو سکتا کہ رومان رئیس کی جگہ کچھ اگر یہ چینج کریں جو مجھے ایک لگتا ہے ورنہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ مجھے سیم ٹیم ایک 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 زشان فاروقی رومان رئیس بس اس ایک ہی کریں باقی میرے نہیں خلقی کسی کو چھڑیں گے کوئی تبدیلی آپ کو نہیں مزبہ آپ کو کوئی تبدیلی لیکن لالا لالا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اسلام آباد مجھے لگتا ہے اسلام آباد ابھی بھی دس سے کھیل رہا اسلام آباد ابھی اپنا جو امرجنگ پلیئر بلکل اس کو کوئی اس کی یوٹیلیزیشن نہیں کر رہا اور مبصر جیسا امرجنگ پلیئر ہو تو کرنا چاہیے اب اس باقی کرائے جس طرح شاہین چانس دے رہے اپنے پلیئروں کو شداب بھی تکڑا کپتان دلیر ہے وہ بچہ تو اس کو بھی چاہیے فاس بولر کیا آپ کو زیادہ ضرورت ہے بلکل اٹلیس وہ دو ور بھی تکڑے کرے گا تو آپ کو فائدہ تو ہوگا یہاں پہ تو آپ ایک ور مشکل سے اس نے دو ور کیا ابھی تک میرے خیال میں تین مائچ جو کھیل ہے مبصر بلکل بلکل کیونکہ کیونکہ مزبہ بھائی نے بلکل کیا ساب سے آجاتا ہے اور اس کے بعد وہ سائیڈ پہ جو ان کی بیٹنگ لائنپ اس میں مبشیر کا آنا میرے نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ کچھ ہوگا کیونکہ جتنی پاورفول ان کی بیٹنگ ہے ان مصر کو بیچارے کا نمبر اس سے بہتر ہے کہ یہ زیشان کو کہہ کہ وہ پروپر فاسٹ پولر ہے اگر آپ نے رومان رئیس سے نیا بال نہیں کر تو آپ زیشان سے ایک ایک ہی میچ کے بعد اس نے انجری تھی نگل تھی یا پلان چینج تھا تو آپ اس سے دو بر کرا کے دیکھ سکتے نیا بال سے شاید آپ وقت ٹیک اوپشن ہے بچے کے پاس پیس ست پیچھ پیچھ ہوتی تھی نظر 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 پاکستان کے ٹیس میچ میں نظر آئی نہ مجھے ٹی ٹوینٹی میں نظر آئی میرے خیال میں وہ سنٹر ہے جہاں پہ فاس بولرز انجوئی کرتے تھے جیسے ابھی لاور کے اندر ہوا ایک دو میچے کے اندر کتنی تگڑی پچیز دی فاس بولر نے بھی انجوئی کیا اور رنز بھی بنے پس پچیز جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے آپ کو بھی لگتا ہے جیسے آپ کا پوائنٹ او ویو یہ ہے کہ جب آپ سے ہم نے سنا ہے راول پنڈی میں پھر بھی اگر ایکسپریس فاس بولر ہے پیس بولر ہے تھوڑی سی سیم لیتا ہے تو اس کو وہاں پہ ہیلپ ابھی بھی مل سکتی ہے یا واقعی جیسے لالا کہہ رہے ہیں بہت زیادہ زیادہ ہی رنز بن رہے ہیں اسلامباد میں پنڈی میں سوری پنڈی میں ہیلپ ملتی ہے اسپیشلی جو فرس ٹین اوورز ہیں پہلے چھ اوور بہت ہی امپورڈن ہے سمہا کچھ نہ کچھ ہارڈ رہتا ہے بال پہلے دس اوور بہت کروشل ہے وہاں پہ اور اس میں اگر اچھی لنٹھ پہ بال کرنے والا اور شورٹ بال بھی اچھا کرنے والا بالر ہوگا پیس والا تو وہ رنز نہیں رکتے اس میں بھی رنز ہوتے ہیں لیکن ان کی وکڈ لینے کی چانسز ہیں کیونکہ آپ ایک بال کنیکٹ کرتے ہیں دوسرا بال کہیں نہ کہیں چانس مل جاتا ہے اس طریقے سے نہیں ہے پیس باؤنس کی وجہ سے لالا کی بات ٹھیک ہے کہ ویسا نہیں ہے جیسے ٹریڈیشنل ہی ہوتا ہے برنڈی کے فلائے کرتا ہے بال ایون جب ہم زمبابوے سے بھی کھیلے ہیں اتنا تیزہ بھی نہیں ہے اس سے تھوڑا سلو ہے باقی جگہوں سے ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھ لیں جن پلیئروں کو عادت نہیں ہے وہاں کھیلنے کی جو زور سے ہٹ مارتے ہیں وہ جب سے پنجاب میں آئی ہے نوملی لاہور میں بھی تھوڑی سی ہلکی گھاس چھوڑ رہے ہیں پچز پہ وہ بیٹسمن جب سے یہاں آیاں یا پنڈی میں وہ سٹرگل کر رہے ہیں ہم جو ٹائم کرتے ہیں بال کو بیک فوڈ پہ اچھا کھیلتے ہیں اب ہیلز کو دیکھ لیں پچھلے میچ میں اس نے پہلے چھے اوڑز میں آمیر کو اور ان کی جو پاس بولنگ اس کو نیوٹریلائز کر دیا اوپر سے چھے اوڑ بہت امپورٹن ہوتے ہیں حالانکہ پنڈی میں وہاں پہ وکٹ گر سکتی ہے اس نے ٹین اوڑر کر دیا اور پیچھے آ کے وہ آؤٹ ہویا ہے تو شمسی کے فیکٹر کو تھوڑا سا آگے آزم نے ٹیکل کیا تو میچ ختم ہو گیا وہاں پہ یہ بڑا امپورٹن ہے کسی بھی ٹیم کیلئے کہ بھائی چھے اوڑر تگڑے اوپر سے ساتھ بیٹنگ میں بھی کیسے کھیل لیں اور بولنگ میں بھی اس کا امپیکٹ کیسے ڈالنا بہت کس طرح وہ امپیکٹ دالنا بہت ضروری ہے کہ کس طرح وہ چھے اوڑر میں وہ آج کچھ لیمٹیڈ لگ رہے ہیں اور اس کی وجہ خیر بہرحال آپ جانتے ہوں گے ہم نے کل بھی ذکر کیا تاہرہم is the part of the squad وہ دو ٹیمیں جو کہ exhibition matches تین ہونے والے ہیں in ravelpindi اس میں ایک team کا وہ حصہ ہے جس میں participate کرنے کے لیے بڑی تعداد میں غیر ملکی کھلاڑی بھی آ رہے ہیں پاکستان cricket board کی جانب سے یہ announcement کی گئی ہے کہ آپ کا وہ ٹکٹ جو کہ اس دن شام کے PSL matches کے لیے ہے the same ticket would apply for the women exhibition match as well so آپ وہی ٹکٹ لے کر for our viewers ان کی آسانی کے لیے ہم بتاتے چلیں آپ وہی ٹکٹ لے کر جو ہے وہ دوپہر سے جا کے بیٹھ سکتے ہیں اور اس exhibition match کا بھی مزہ لے سکتے ہیں